اسلام علیکم آج میں اپنا لگی ہوں مٹن دو پیازہ انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گا یہاں پر میں نے ایک پہن رکھ لیا ہے اس کے اندر یہ پانچ سو گرام میں مٹن شامل کر دوں گی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاز سلائس کیا ٹوماٹر ہاری مرچیں ہدک رسل کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ سرخ مرچ ایک چائے کا چمچ یہ ہے کشمیری چلی یہ تقریباً بھی ایک چائے کا چمچ میں نے شامل زیرا پاورڈر آدھا چائے کا چمچ گرام مسالہ حسبے ضرورت نمک حسبے ضرورت ہم نمک میں کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سارے مسالے شامل کر دیاں تقریباً میں یہاں پر ایک لاب پانی شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی ایک بڑی دالچنی جائے گی اس کے اندر بڑی علاچی سبس والی علاچی تھوڑا سا سابت زیرا یہ کھڑے مسالے میں نے شامل کر دیا اور اس کو ہم میں لگا دوں گی دم اور اس کو کم از کم اتیس سے پینسی منٹ کے لیے بکاؤں گی تاکہ ہمارا جو میٹ ہے وہ گل جائے یہ دیکھیں میں اس کے دعا ہوتارنے لگی ہوں یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اور مسالہ دہن کے طرح دست تیار ہو گیا اب میں اس کے اندر اوئل شامل کروں گی اوئل زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تھوڑا سا فیڈ تا اس کی وجہ سے بھی اور اڑی اس کے اندر اوئل ہے قریبا آدھے کپ سے بھی میں نے کم شامل کیا ہے اور میں اب اس کو اچھے سے بھون لوں گی آپ نے اس کی بہت زیادہ اچھی بنائی کرنے ہیں تاکہ مٹل کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور مسالہ بھی جو اس میں سوڑی سی ہے کیسر وہ بھی ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی بڑی زبردست سے بھنائی کر لیا اور ماشاءاللہ سے بڑا زبردست جیار ہو گیا ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس کی شکل آپ اس کے اندر مٹن ڈو پیازہ بنا رہے ہیں یہ سنا چھوڑ چھوڑے پیاز سے ان کو میں نے کٹ لیا تھا یہ شامل کر دوں گی میں ہاری مرچے شامل کر دوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیاں شامل کروں گی اب تھوڑی سی سوکھی میتھی شامل کروں گی اور اس کو میں کر دوں گی اچھے سے مکس یہ دیکھیں میں نے مرس کر لیا اور اس کو دو منٹے لئے میں اس کو دم لگا دوں گی مٹڑ کووں لگا دیا میں نے دم پر دو تین منٹ کے لئے اور یہاں پر میں نے قیم cans ہے اس کے لئے میں تلک root کر دوں گی تقریبا دو کھانے کیا pişائما Kirbyuem اس کو یہ شامل کیا ہے تقریبا ایک کھانے کی چمی زیادہ کھانے کی چمی لیا ساکھڑا اور یہ والی جو لال مرچ ہوتی ہیں یہ شامل کر ساکھڑا دوں گی اے کھیں میں کھئی میں سا بھون لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑی ہرکی سی براؤن ہو گئی ہے جو سوکت دھنیا تھا وہ بھی چلیں اب اس کو مٹرن کے اندر شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے مٹرن بھی ہو گیا ہے اب میں یہ والے جو تڑ کر اس کے اندر شامل کر دوں گی اگر آپ یہ نہیں کرنا جاتے تو تھوڑا سا کر دیں زیادہ نہ کریں لیمن کا جوس فریش شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اس کی شکل آئی ہے ہمارا جو مٹرن دو پیازہ وہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی چلیں اس کو ڈشمنٹ کالتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ایک ڈشمنٹ کالی گیا ہے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست تیار ہوا ہے آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے آگے بکرہ ہی داری ہے اس طرح ایک ریسپیس بنائیں اپنے فیملیز میں سب کو کھلائیں چلیں جی میں آپ سے لیتی ہمجازت ملوں گی ایک ن موسیقی